سو ہیلو این ویلکم سواگت ہے آپ سبی کا میری چینل میں اور آج ہوئی ہے صبح سلے کے لبزم دس بجے تک بارس ہوئی ہے آج گئیس اور بارس کا عصارہ ہے مطلب آنے والی سردی آپ کو نہانے کے لیے مجبور کر دے گی سردی بڑھے گی اس کا مصلاح کیونکہ سردی بڑھ نہیں رہی تھی نوزم کے حساب سے اس لئے بارس ہوگئی ہے گئیس آج میں بہت دیکھ بارس ہوگئی ہے صبح میں ویٹی پانچ بجے میں اور سردی بڑھے گی اس کا مصلاح جانبی آج اسکول نہیں گئی ہے کیونکہ جانبی کوئی جکھام اس لئے میں نے آج بھیجا نہیں صبح اس لئے بارس بھی ہو رہی تھی اس لئے میں نے نہیں بھیجا اب اس کو میں نے سرسوں کے تیل سے سرسوں کے تیل سے سرسوں کے تیل سے میں نے اس کی مالش کی سرسوں کے تیل میں اگر بچوں کو جیسے سردی جکھام ہوتا ہے تو سرسوں کے تیل میں آپ سبھی لوگ یوز کرتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ پرانے بجرد کیسے سرسوں کے تیل کو یوز کرتے تھے اس میں لیسن کی دو پتیاں ڈال دیتے تھے اور اس میں تھوڑا سا آجوائن ڈال دیتے تھے اور پھر اس کے مالش کرتے تھے گائز وہ تیل مہتا بھی بہت اچھا تھا بہت اچھی خصبو دیتا تھا ہم نے بھی خوب لگایا ہے وہ تیل اسی تیل کے میں نے آج جانبی کو مالش کی ابھی ابھی سو ہمارے گار لیسن بند ہے تو لیسن تو میں نے ڈالا نہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا آجوائن اور جیرہ ضرور ڈالا ہے جیرہ کہہ رہی ہوں میں ہینگ جیرہ نہیں گائز آجوائن اور ہینگ ہینگ میں نے اس لیے ڈالی کیونکہ اس ٹائم میں سردی کے محصول میں بچوں کے پیٹ میں جوہ درد زیادہ رہتا ہے کسی کسی بچے کو جیسے پیٹ بھی نہیں ساپ ہوتا ہے سردی کے سیزن میں تو خاص کر نہیں ساپ ہو پاتا ہے کیونکہ بچے گرم پانی پیتے نہیں ہیں اس کو میں دیتی ہوں تو یہ پیتی نہیں ہے کہتی ہوں مجھے ٹھنڈا پانی دو تو میں اس کو بہت دیتی ہوں تو گائز میں نے اس کے لیے تیل میں ہینگ میں ڈال دی تھی وہ جگہ ہی پیٹ پہ ہے مطلب پورے سرد میں میں نے لگا دی اس کے گائز زیادہ سی نہیں ڈالنی ہے وہ جرہ سی چھٹکی بھی نہ ہو وہ جرہ سی ایک جیسے ہینگ ہوتی ہیں ہینگ میں کئی کنکڑ سے ہوتے ہیں صبح صبح ہی ایک ڈال دو وہ پک جائے بس خسبو آ جائے ستنی ڈالنی ہے اس کی مالس کر دی ہے اور مالس کر کے اس کو میں نے ابھی اس سے میں نے کہا ابھی تم سو جاؤ سورتی کو میں نے تیل بھی لگا دیا ابھی ایک سے لگا دی ہے تو ابھی سو جائے گی وہی یہ یاد کر رہی ہے ممی پاپا وہ میری ساس سرگو ساس سر ہے نہیں آج دیکھو آنے والے وہ منگلوار کو گئی تھی کہیں یہ انہیں کو زیادہ چاہتی ہے ان کے بنا یہ رہتی نہیں ہے ممی جو ہماری بہت کھلاتی ہے اس کو زیادہ کر کے میں اتنا کھلا نہیں پاتی ہوں فائلی بات تمہیں کہ ٹائم نہیں ولتا دوسری بات میرے کمر میں بطقت ہوتی ہے اس لئے میں اس کو کھلا نہیں پاتی ہوں بیٹھ کے جو بھی کرتے ہیں وہ ضرور ہوگا بیٹھ کے بھلی کھلا سکتی ہوں تم کو میں دور بھاپ کروں تو میں نہیں کر پاتی اس لئے گی جس کا من نہیں لگتا ہے ممی اس کو خوب کھلاتی ہے بیڈ پر لیٹ کے کوڑی بن کے اس کو پتی پر بٹھا لیں گی کبھی کچھ کریں گی کیسا یہ ممی جی کے ساتھ سوما کے ساتھ مطلب کھلتی ہے تو اس لیے اور مالتی چوہان کی ڈیت ہو گئی ہے یہ تو آپ سبی کو پتائی ہوگا بہت برا ہوا ان کے ساتھ دوسری بار پرینگنٹ تھی وہ اور انہوں نے بگوان جانے کے آیا وہ تو اوپر والا ہی جانتا ہوگا کہ فزنوراج نے مارا ہے یا انہوں نے خود نفاسی لگائی ہے یہ میں پتہ نہیں بہت ہی برا ہوا لیکن ایک جس دن ان کے ڈیت ہوئی تھی مالتی چوہان کی جسے دن ڈیت ہوئی تھی اس دن ایک دن پہلے میں نے ان کا ویڈیو دیکھا تھا انہیں جسٹ ویڈیو ڈالائی یہ ایک دو منٹ ہوئے تھے چرنتی میں نے ویڈیو ڈالا ہوگئی صبح دیکھا تو وہ مر چکی تھی میں نے کہا یہ لگتا ہے پھر پہلی کی طرح ناٹک کر رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی مالتی ایسا کرتی ہے کہ مطلب یہ ناٹک کرتے ہیں مطلب یہ ہے تو کبھی بیشنوراج کے لیے ارتھی سے جانے لگتے ہیں جسے جس پہ لٹاتے ہیں بانس والا بنا کے باقاعدہ پورا سب کچھ کر کے اس طرح کیا تھا تو میں نے سوچ ایسی فیک ہوگی یہ سوٹنگ کر رہے ہوں گے جب گئیس میں نے ویڈیو میں دیکھا تو اس کی سچ میں ہیڈڈ پڑی پڑی تھی اس کو لے گئی پولیس تب میں نہیں دیکھا تب تک دیکھا میں نے جب پولیس لے گئی تب میں نہیں جانا جب وہ لیٹی تھی اندر کی سر تب میں نے نہیں جانا کہ اس کی ٹیتھ ہو گئی جب پولیس اس کو لے جانے لگی ہے جو کالا سا بیگ ہوتا اس میں بھر کے تب میں نے سمجھائی تو گئی اب یہ تو بھگوان جانے کہ بیشنوراج نہیں مارا اس کو یا اس نے خودات مت یکی یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہوگا اگر بیشنوراج اچھا ہوگا بیشنوراج نے نہیں مارا ہو کیونکہ پوسٹ مارٹم میں حقیقت کسی کو نہیں بتاتے ہیں وہ کہ کس نے مارا ہے کس نے نہیں مارا کہ اپنے اموت ہوئی ہے کہ کیا ہوا ہے پتا نہیں اس کو مارا ہی گیا ہے یا وہ خود فانسی لگائی ہے نہیں پتا کیونکہ کوئی پتی اپنی بی بی کو اس طرح تو نہیں مارے گا اس کو مطلب ماں مارے گا اور پھر اس کو لٹکائے گا وہ اکیلا کیسے لٹکا سکتا ہے مالتی اتنی سریر میں ویٹی کٹی تھی مار سکتا ہے اس کو سوگر ایسا تو ہو نہیں سکتا جہاں تک ہو اگر یوبراج کی قسمت اچھی ہو تو بیشنوراج کو نہ ہی پھانسی ہو مطلب نہ ہی مارا ہو پوسٹ مارٹم میں نہ ہی نکلا ہو تو زیادہ صحیح ہے تاکہ یوبراج کم سے کم اپنے باپ کا موں دیکھ کے تو جی سکتا ہے نا ماں کا پیار نہیں باپ کا پیار تو میرے نہیں سکتا اس لئے گائیس سو آپ آسا کرتے ہیں آپ سب کو میری بات اچھی لگے ہوں گی سو میری چینل کو لائک شیئر سبسکر کیجئے بابای